ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزاروں میں جو کھلتا ہے سولوں میں جو چلتا ہے وہی فل گلسن کی تاریخ بدلتا ہے مہترم مزرگم میں نے آپ کے سامنے سور بنی اسروائیل کی آیت علاوات کی ہے اس میں سے خالی دو جہانوں نے فرمایا میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو اپنے والیدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر والیدین میں سے کوئی ایک کیا دو بڑی عمر کا پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اپ مک کرو اور ان کی جھڑکوں کو اور ان کے سامنے اپنے کندوں کو جھکا دو اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے ہم کو بسپن میں پالا اور پوسا میرے بھائیوں اور بینوں میرے بھائیوں اور بینوں مابب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کی رضا اور خوشی والیدین کی خوشی میں ہیں اللہ کی ناراضگی والیدین کی ناراضگی میں ہیں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسجد کے پیمبر پر چڑھ کر انساز فرمایا کہ وہ آدمی جو خلاق اور برباد ہوئے بات اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے رشون کون اللہ اور کون برباد ہوئے بات اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو والیدین میں سے کسی کو بھی بڑا پکی خدمت کر دے گا وہ جان سے داخل نہ ہو اس حدیث حریف سے والیدین کے حکم کا پتا چل گیا ایک مرتبہ میرے بھائیو اور بھینوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ نے اللہ تعالیٰ سے فوچھا کہ یا اللہ تُنہیں زندت میں میرا ساتھی کس کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ زندت میں آپ کا ساتھی ایک کسا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ وآلہ نے اللہ تعالیٰ سے بچھا یا اللہ وہ کام سا عمل کرتا جس کی وجہ سے وہ میرا زندت کا ساتھی ہے وہ کسائی رات کو آیا فوراً اپنی ماں کے پاس دیا اور دیکھا اپنی ماں کو پانی پلاتا اور لکمہ بنا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا اپنی ماں کو کھانا کھلا چکا تو اس کی ماں نے کہا اس کے بچے کا کچھ تو حضرت موسیٰ علیہ وآلہ نے فرمایا میری ماں مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تُزار زندت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے دیکھو میری ماں اور بین و والدین کی خدمت کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ وآلہ